اسلام علیکم دوستو میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی فری کی ویب سیٹ بنانا سکھائی اس کے بعد اس کی تمام سیٹنگ کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے کیسے ٹیگز لگانے ہے کیسے تھیم چینج کرنے ہے پروفیشنل تھیم کہاں کہاں سے اور فری آفکاس لینے ہے یہ جو کچھ بھی سکھایا مکمل ویب سیٹ بنانا یہ سب فری آفکاس تھا اگر اصل اس کا پرپس کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ کام کرنا اور یوٹیوب چینل بنانا بھی سکھایا ان سب کا میرا پرپس جو تھا بیک اینڈ پہ وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نہ صرف بلاغنگ اور یوٹیوب پیرننگ کے ساتھ ساتھ ایفلیٹ مارکیٹنگ کی طرف لے کیا ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے ایفلیٹ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے یہ صرف آپ کے لیے انٹروڈکٹری ویڈیو ہے مزید اس پہ میں ہر پلیٹ فارم پہ اپنا ہم نے ایفلیٹ مارکیٹنگ کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ الگ الگ ویڈیو فیوچر میں میں لے گیا ہوں گا لیکن فیلحال میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا اور ہم نے کیسے کرنی ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ آج کال ایمازون پہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ایفلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی بھی ایک روپے کی بھی انویسٹمنٹ انوال نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو اس کے لیے ٹریننگ لینے کے لیے بھی پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اس کو اپنے پریکٹیکلی اپلائی کرتے رہیں آپ لوگ اچھے لیول کی ایفلیٹ مارکیٹنگ اسی سے ہی سیکھ جائیں گے ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ بناتے ہو جو کہ ہم نے پہلے ویب سائٹ بنانا سیکھ لی ہے اور اس کی مکمل سیٹنگ بھی سیکھ لی ہے پھر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پہ کسی بھی پلیٹ فارم کے جو کہ سیل پرچیز کا کام کرتے ہی ہے جیسے کہ ایمازون یا ایبے پاکستان کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم ایمازون کی بات اگر کریں تو ایمازون کی پروڈکٹس کی آپ لوگ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈبرٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ پہلے کرتے کیا ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ اور کس موسم میں زیادہ سیل ہوتی ہے اس کی پکس جا کے ایمازون سے لیتے ہیں اور کینوے ویب سائٹ پہ آپ لوگ جا کے اس کی ایک ایڈ بنا لیتے ہیں اور اس کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ٹریفک لے کیا نہیں ہے اپنی ویب سائٹ پہ اور جو آپ نے پروڈکٹ ڈالی ہے اس پہ آپ لوگوں نے بلاغ بھی لازمی لکھنا ہے اس کے فیچرز بتا دینی ہے اس کی پرائس بتا دینی ہے اس کی جو بھی جتنا بھی نالج آپ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں ہے وہ آپ لوگوں نے ایکوریٹ اور کریکٹ دینا ہے اور پھر وہاں پہ آپ لوگ نے ریفر کر دینا ہے کہ آپ لوگ یہ پروڈکٹ ایمازون کے یا جس بھی پلیٹ فارم سے آپ لوگ کام کرنا چاہیں وہاں سے آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں فیلحال ہم یہاں پہ زیادہ فوکس ایمازون پہ رکھیں گے جو بھی ٹریفک جو بھی ویور آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا وہاں سے آ کے اس لنک کو کلک کرے گا اور ایمازون پہ چلا جائے گا جیسے ہی وہ وہاں سے ریفر ہو کے ایمازون پہ جائے گا ایمازون کے ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ یہ جو یوزر ہے یہ کس ویب سائٹ سے کس ہمارے ایفلیٹ مارکیٹر کی ویب سائٹ سے ریفر ہو کے آیا ہے تو وہ وہاں سے جیسی وہ چیز پرچیز کرے گا پیمٹ کرے گا تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آٹومیٹکلی آپ کا کمیشن جو پہلے ایگریڈ ہے کہ اس پروڈکٹ پہ اتنا کمیشن آپ کو ایمازون دے گا آپ کے اکاؤنٹ میں کریٹ ہو جائے گا آپ اسے ویڈڈرا کریں اور موجیں کریں یہ انتہائی آسان کام ہے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ کے بہت سارے فوائد ہیں ایک تو آپ لوگوں کو مفت میں کمیشن ملتا رہتا ہے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی سائٹ پہ ٹریفک لا کے ریفر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی فیزیکل ایفر نہیں کرنی باہر جا کے کام نہیں کرنا گھر میں بیٹھ کے اپنے ہی بیٹھ روم میں بیٹھ کے اپنے کام کرنا ہے اور ٹریفک بھیجنی ہے اور آپ لوگوں کے کون میں کمیشن آتا رہے گا دوسرا ٹائم فلیکسیبیلٹی اس کے اندر جیسے فریلنس مارکیٹ میں سات آٹھ دس دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے پروجیکٹ دینا ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ لوگ ارننگ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے ٹائم رسٹکشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر وہ کام کر کے دینا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ٹائم کی رسٹکشن نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی ویب سائٹ پہ کام کرنا ہے مرضی سے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے اور مرضی سے ہی اپنی ایڈ بنا کے ویب سائٹ پہ لگانا ہے اور ہنڈر پرسنٹ ٹائم مینجمنٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی فیزیکل ایفرڈ نہیں ہے باہر کہیں نہیں جانا پڑتا جیسے عام طور پہ مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر پارٹی سے سپلائر سے جا کے ملتے ہیں اور باہر سے جا کے ملتے ہیں تو ان کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں ان کو کمیشن ملتا ہے ایسا یہاں پہ کوئی فصین نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سوئے ہوئے لیٹے ہوئے آرام سے کمپیوٹر اٹھانا ہے اور اس پہ ایڈورٹائزمنٹ ڈال دینی ہے ایڈ ڈال دینے ہیں فیچرز لے کے ڈال دینی ہے پروڈکٹس کی اور آپ کے ایک آن میں کمیشن جو ہے وہ کریڈٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں ایک مزید کے بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ سے ریفر ہو کے جو سیلر کا پلیٹ فارم ہے سیلر کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں سے اگر وہ چیز پر چیز نہیں کرتا تو پھر بھی آپ لوگوں کو بہت نومینل سا کمیشن ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اور وہاں پہ اگر کلک کر دیتا ہے انپریشنز دیتا ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو اس سے بھی تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی ٹائم فلیکسیبیلٹی ہے کوئی آپ کا باس نہیں ہے آپ اپنے آن باس ہیں آپ اپنے بیزنس کے خود مالک ہیں اور اپنے باس خود ہیں کسی کی بات نہیں سنا پڑتی آرام سے اپنی مرضی کے ساتھ آپ لوگوں نے ایزی ہو کے کام کرنا ہے تو یہ انتہائی آسان کام ہے اس کے فردر کس طرح سے ہم نے اس پر کام کرنا ہے اور ہم نے ایفلیٹ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ایمازون پہ یہ میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھتے رہنا ہے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کر کے آل پہ پریس کر دیں ایفلیٹ مارکٹنگ اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں وہ اسی ٹائم آپ لوگ پاس ویڈیوز پہنچ جائیں اور آپ لوگ اس کو یوٹلائز کر کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ارننگ کریں تو اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایمازون پہ ایفلیٹ مارکٹنگ اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال